اسلام علیکم ویورز ایک اور ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو ویلکم سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ویسٹ کرنے جانا ہوں کہ جس نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن ہے پلیز اسے سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو کسی ڈرامک کے ریلیٹڈ انیلائز یا ریویو دیکھنا ہے تو مجھ سے پوچھیں تو چلیے بغیر اپنا ٹائم ویسٹ کی ہے اپنی کانٹینٹ کے طرف بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کی نیو اپکم ایک ڈراما جو ہے نادان اس کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو کہ آج سے روز ہم ٹی وی پر چلے گی تو یہ ڈراما ایک بہت ہی زبردست ہے ویسے ہی علی اکبر کے ڈراما جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے جا رہے ہیں جس طرح ان کی پریزات ڈراما گئی تھی تو یہ بھی ڈراما ہے جو بہت زیادہ ہٹ ہونے والا ہے وہ جیسا لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ رمشہ دار کی اس رمشہ جو ہے اس کی دوندار اس ڈرامے میں انٹری ہے رمشہ کان جو ہے اس ڈراما میں ایک ڈاکٹر کی رول جو ہے وہ پلے کر رہی ہے تو ڈاکٹر کی رول پلے کر رہی ہے ایک بہت ہی زیادہ سنسیئر ایسی ڈاکٹر جو اپنے پیشنٹ کے اپنے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ سنسیئر ہوتی ہے سچی ہوتی ہے اور دل سے ان کے خدمت کرنا جاتی ہو تو وہ اس ڈرامے میں ڈاکٹر کی رول پلے کر رہی ہے وہاں پر موجود اس کے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکیشن ہیں ان میں ایک ہی کمپلیکیشن پائی جاتی ہے وہ آئیس کی وجہ سے مر رہے ہوتے ہیں ان میں آئیس سے ریلیٹڈ سیریس کمپلیکیشن پائی جاتی ہیں تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر کوئی پیر ہے جو لوگوں کو شفا کے نام پر وہ آئیس زہر جو ہے وہ بھیجتا ہے تو وہ فیصلہ کر لیتی ہے وہ پلیس کے پاس جائے گی اس وائولنس کے خلاف بھرپور جو ہے ان کے بھرپور جو ہے اس پیر بابا کے خلاف لڑیں گی تو اس طرح وہ سب کچھ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے اور پلیس کے بعد جاتی ہے ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اس کی سنی جاتی ہے جو بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے ویسے بھی ہمارے جو یہاں پر سوسائیٹی ہے انجر ڈیولپ ہوتی ہے اور ایڈیوکیشن کی کمی ہوتی ہے ان میں تو وہ جو ہے پیر بابا کو اپنے مرشد مانتے ہیں اور اس سے بھی بہت بڑھ کر کچھ مانتے ہیں اور بابا کے خلاف اگر کسی نے الزامات لگائے تو بہت برا اس کے ساتھ ہوگا اس ڈرامے میں کچھ ایسا سین دکھایا جائے گا جس کے بعد ریمشاہ جو ہے وہ اس سب کا خوف جو ہے وہ چھوڑ کر پولیس کے پاس جاتی ہے اس سے بتاتی ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کو شفا کے نام پر ایک بہت برا زہر بیچا جا رہا ہے جس سے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ مر رہے ہیں پولیس اس سے پوچھتی ہے کہ یہ چیز ہے کیا تو وہ جواب دیتی ہے کہ یہ جو ہے آئیس ہے بہت زیادہ جو ہے خطرناک ہے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو یوز کرنے سے مرتے ہیں تو وہ پولیس کو یہ سب کچھ بتاتی ہے لیکن پولیس جو ہے وہ اس کا ساتھ دیتی ہے پہلے اس سے سمجھاتی ہے کہ تم جن لوگوں کا نام لے رہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں تمہیں یہاں کے لوگ اور نیشن کا پتہ ہی ہے وہ تمہارا کچھ ساتھ دے گا نہیں لیکن جو ہے رمشا کان اس سب کو چھوڑ کر پولیس کے پاس جاتی ہے اور اس سے بتاتی ہے کہ میں جو ہے اپنے لوگوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی میں ان کے لئے کچھ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ سنسیر ہوتی ہے تو نادان ڈراما میں جو علی اکبر ہے وہ پولیس کا رول پلے کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ اچھا ہوگا اور رمشا کان ڈاکٹر ڈاکٹر اور پولیس کی جو جوڑی ہوگی اس ڈرامے میں ہمیں دیکھنے کو ملے گی وہ جرم کے خلاف لڑیں گے اس ڈرامے میں تو اس ڈرامے میں ہم دیکھیں گے کہ رمشا جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے پیر بابا کے خلاف جاتی ہے کمپلین کرتی ہے جس کے بعد اسے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے گھر جو اس کی ڈومیسٹک لائف ہے وہ بہت زیادہ ٹربل میں آ جاتی ہے بہت زیادہ تکلیف میں آ جاتی ہے اس کے پتلے بھی جلائے جاتے ہیں اور اس کے خلاف بہت کچھ بولا جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر جو ہے وہ اچھی نہیں ہے یہ لوگوں کے ساتھ بہت کچھ برا کر رہی ہے اس طرح ہم آگے دیکھیں گے کہ اس کے جو ہے پتلے بھی جلائے جائیں گے اور اس کو بہت زیادہ وائولنس کا جو ہے وہ شکار ہوگی جو ہے وہ سوشل وائولنس کا شکار ہوگی آگے ہم اس ڈراما میں دیکھیں گے لیکن وہ ان سب کی پرواغی کے بغیر جو ہے سچائی کے ساتھ کھڑی رہے گی اور اپنے لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے ان کے ساتھ کھڑی رہے گی یہاں پر جو ہے ڈراما میں انٹرسٹنگ اور ٹویسٹ آبائے گا جبکہ یہاں کا جو بہاشرہ ہے سوسائیٹی ہے وہ سچ کو ڈینے کرے گی جو اصل بات ہے اس سے انکار کرے گی اور جو ہے پیر بابا جو سے وہ کہتے ہیں کہ وہ شفا دیتا ہے لیکن میڈیکل جو ہے اس چیز کو نہیں مانتی کیونکہ وہ لوگوں کو شفا نہیں لوگوں کو آئیس بھیج رہے ہوتے ہیں آئیس جو ہے اس کے بہت زیادہ یوز کرنے کے سائیڈ ایفیکس ہوتے ہیں تو رمجہ کان یہ سب کچھ دیکھتی اور وہاں کے لوگوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کرے گی لیکن اس کی بات کوئی بھی نہیں سنے گا اس کے فادر جو ہے وہ بھی اس کو روکیں گے پھر اس کا ساتھ بھی دیں گے جو ہے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں تو یہاں پر پولیس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہوگا ایک اچھی سوسائٹی کرنے میں پولیس تو سپیر بابا کو گرفتار بھی کر لے گی لیکن بعد میں پریشر میں آ کر اسے چھوڑنا پڑے گا ان کے درمیان بہت بڑی لڑائی ہوگی بہت بڑا جنگ ہوگا اور جو ہے سوسائٹی صحیح اور غلط جو ہے ہمیں اس ڈرامے میں دیکھنے کو ملے گی تو یہ ڈراما پانچ اپٹمبر یعنی آج سے ہم ٹی وی میں روزانہ ہفتہ پر چلے گا تو مجھے اس ڈرامے کا بہت زیادہ انتظار ہے تو میں نے سوچا کہ اپنے ویورز کے ساتھ کیوں رہا ایک ویڈیو بنا کر ان کو اس ڈراما کے بارے میں کچھ پریڈکشن دے دوں اور اس ڈراما کے بارے میں کچھ ڈسکس بھی کریں گے رمشا کان اور علی اکبر کی جو ہے اس ڈرامے میں کپل وہ بھی بہت اچھی ہے آئی ہاپ یہ ڈراما جو ہے وہ بہت زیادہ اس سال کا جو ہے اینڈنگ میں بہت زبردست ڈراما ہونے والا ہے دوہزار چوبیس جاتے جاتے ایک بہت ہی اچھا ڈراما جو ہے اینو ٹی وی ریلیس کرے گی اور اس میں بہت زیادہ ہمیں انٹرٹین جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا تو یہاں تک ابھی فلال کے لیے اس ویڈیو جب اس کی فردر اپیسوڈ آئیں گے تو ہم اس ڈرامے کو فردر ڈسکس کریں گے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے جس نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی آج ہی وہ میرا یوٹیوب چینل ایکسپورڈی ڈیزیز سبسکرائب کریں اگر آپ کو کسی بھی ڈراما انٹرٹین کے بارے میں جاننا ہے آپ کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو بیماریوں کے ہیلتھ کے ریلیٹڈ ویڈیو جانا ہے تو آپ ایکسپورڈی ڈیزیز کی پلیلسٹ پہ جا کر وہاں پر بیماریوں کے بارے میں کچھ بھی جان سکتے ہیں وہاں پر ایک پلیلسٹ میں نے آپ سب لوگوں کے لیے بنایا رکھی ہے اس کے علاوہ آپ کو بھائی و راجی کی لیکچرز بھی ہیں تو وہ بھی میں نے پلیلسٹ میں بنا کر رکھی ہیں آپ ان سب کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو آئی ہاپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اگر اچھی لگی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا یہاں تک خدا حافظ سکتے ہیں تو آئی ہاں